دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ریڈ کی ہڈی میں درد کیوں ہوتا ہے اور ساتھی اس درد سے چھٹکارہ پانی کے کچھ آسان سے اپائے بھی بتائیں گے جی ہاں دیکھیں دوستوں ریڈ کی ہڈی جو ہے پیٹ کے نیشلے حصے میں ہوتی ہیں اور سروائیکل کشیطر یعنی کی گردن میں درد یا پھر ریڈ کی ہڈی میں درد آج کل بزرگوں سے لکر یوہاؤں کو بھی ہو رہا ہے ریڈ کی ہڈی میں درد کا مین ویزن ہوتا ہے دوستوں ریڈ کی ماں سپیشہ یعنی کی اس کے مزلز میں کھینچاو یا فی موچ کا آنا جی ہاں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ درد جو ہے جنیٹیکل ہی بھی ٹرانسفر ہوتا ہے لنبرک شیطر اور ساتھی سروائیکل سپائن میں درد آپ کو روزانہ کے کاموں میں پریشانی کا کارل مرن سکتا ہے ہے نا جی ہاں تو ایسے میں دوستوں کیونکہ آپ کی سپائن آپ کو وزن اچھانی چلنے اور ستھی جھکنے میں مدد کرتی ہیں اسی لئے ریڈ کی ہڈی میں درد لگیمنٹ جو کی ہڈیوں کو ایک ساج ہوتے ہیں اس کے ابنورمل طریقے سے کھن جانے کے ایک کارن یہ ایسا ہوتا ہے جی ہاں کئی بار یہ درد ہاتھ پیر یا فیرپ کے چاروں اور تک بھی فیل سکتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ریڈ کی ہڈی میں درد کا کارن کیا ہوتا ہے جی ہاں دیکھیں دوستوں ریڈ کی ہڈی میں درد یا ان کے بیک پین عام طور پر نا سٹرین ٹینشن یا فی انچوری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائمیج ڈسکس ہونے کی غلط مدرا چوٹ لگنا فریکچر کا ہونا یا فی گرنا مٹاپا کمزور ہڈیاں یا فی ویک بونز کی وجہ سے اس کے ساتھی دوستوں بڑھتی عمر میں کمر درد تو کچھ ایسا اٹھانا جو کہ بہت زیادہ بھاری ہو یا ان کے ہیوی ویڈ اٹھانے کے وجہ سے بھی آپ کو سپائن میں پین ہوتا ہے یعنی ریڈ کی ہڈی میں درد ہو جاتا ہے تو فرینڈز دیکھیں شریر میں کیلشم کی کمی کو پوری کرنے کے لیے آپ ڈیری پروڈکٹس اور ساتھی کیلشم سے بھرپور آہار کو کھائیے روزانہ دو گلاس دودھ ضرور پیئیں اس کے علاوہ ہڈیوں کی کمزوری ہی ریڈ کی ہڈی کا درد کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے اس لیے ہڈیوں کی ویکنس کو دور کرنے کے لیے روز صبح کی آپ 20 سے 25 منٹ کی دھوپ لیجے جیہاں جس کے آپ کو ویٹامین ڈی مل جائے گا اور آپ کے شریر میں کیلشم کی کمی دور ہوگی تو آپ کریر کی ہڈی کا درد سے چھٹکارہ ضرور ملے گا اور نا دوستو آپ لہسون کا سیون کریں جیہاں لہسون کے انٹی سپٹک پروپٹیز درد کو کم کرنے میں بہت زیادہ لابکاری ہوتے ہیں اس کے لیے آپ ایک جار میں 400 گرام لہسون کو باری کٹ کر اس میں کیٹے کچھے سرج مکی کا تیل ڈال کر برطن کو اچھے سے بند کر لیجئے گا اب اس کے بعد میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ نہ اس جار پر دھوپ نہ پڑیں اور لگاتار 15 دنوں تک اسے ہلاتے رہیے گا اس کے بعد چھان کر اس تیل کو نہ نکالیجئے الگ کر لیجئے اور لگاتار 7 دن تک نہ فرینڈز آپ اس تیل کی روزانہ صبح شام اپنے ریڈ کی ہڈی کی مالش کریں جہاں آپ کو درد ہو رہا ہو اس سے نہ دوستو آپ کو جو ہے درد میں دورنتی رہات ملے گی یہ بہت ہی ایفیکٹیف تیل بن جاتا ہے جب آپ اسے 15 دن تک سٹور کرتے ہیں تو اسی لیے دوستو آپ بھی لہسون کے تیل کا استعمال کیجئے وہ بھی سرج مکی کے تیل میں لہسون کو ڈال کر پھر دیکھئے اس طریقے سے یہ انٹی سپچک تیل نہ آپ کے درد کو منٹوں میں غیاب کر دے گا لیکن دوستو ہمیشہ کے لیے اس درد کو کم کرنے کے لیے آپ کو لگاتار سات دنوں تک نہ اس دیل کا استعمال کرنا ہوگا اور اگلے والی اپائے میں میتھی دانے سے بنیں گھی کے لڈو کو کھانے سے بھی نہ دوستو اس کے علاوہ میتھی دانے کی تیل سے درد والی جگہ پر مالش کرنے سے بھی آپ کو ریڈ کی ہڈی کے درد سے چھٹکارہ ضرور ملے گا اور آپ کو زندگی میں دوبارہ نہ دوستو کبھی بھی ریڈ کی ہڈی میں درد نہیں ہوگا اس کے علاوہ سردی کے قارن ریڈ اور ستی کمر کا درد ستا رہا ہے تو ایسے میں سوکھی انجیر ایک سوکھی خوبانی اور سوکھی پانس سوکھی آلو بخارے رات کو سنی سے پہلے چبا کر کھا لیجئے اس سوپائے سے نہ دوستو ریڈ کی ہڈی کا درد صرف تین دینوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گا اس لیے آپ سوکھی انجیر سوکھی خوبانی اور سوکھی آلو بخارے ضرور کھائیے گا اس کے علاوہ دوستو گرم پانی کی بھی آپ سکھائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ بوٹل کی ہیلپ سے درد والے جگہ پر نہ دوستو گرم پانی کی سکھائی کریں آپ کو درد میں انسٹینٹلی رہات مل جائے گی اور دوستو آپ ادرک کا استعمال کر کے بھی اپنے ویو کی ہڈی میں ہونے والے درد کو کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ادرک کے رس کے ایک چمچ کو ناریل کے تیل کے دو چمچ میں لے کر ایک سے دو منٹ کے لیے سے پکائیں اس کے بعد میں اس تیل کو تھنڈا کیجئے اور پھر آپ اس گنگونے تیل سے درد والی جگہ پر پنزانے تک مالش کیجئے اسے نہ دوستو آپ کے رویر کی ہڈی اور سکی کمن میں ہونے والے درد سے آپ کو منٹوں میں رہات مل جائے گی اسی لیے آپ اس تیل کا استعمال بھی ضرور کیجئے اس کے علاوہ نہ دوستو سہچن کی پھلیوں کی سبزی بنا کر کھانے سے آپ کے رویر کی ہڈی میں ہونے والے درد کو کم کرنے میں آپ کو کافی زیدہ مدد ملے گی اسی لیے آپ ہفتے میں تین سے چار بار سہچن کی فلیوں کی سبزی ضرور کھائیے گا ساتھی دوستو مٹی بر اچھوائن کو ایک کپڑے میں رکھ کر اس کی پوٹلی بنا لیچے اور اسے تبے پر گرم کر لیچے اور پھر آپ اس گرم پوٹلی سے درد والی جگہ پر اس کی سکھائے کیچے آپ کو درد میں انسٹینٹلی رہات مل جائے گی جی ہاں اور ہاں دوستو ریڈ کی ہڈی میں ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے آپ کو کچھ بچاپ کے اپائیوں کو بھی اپنانا چاہیے جیسے کہ دوستو کمپیوٹر پر ادھک دیر تک کام کرنے والے لوگوں کو کمپیوٹر کا جو مانیچر ہوتا ہے اسے سیدھا رکھنا چاہیے اور اپنی ہائٹ کے برابر اسے ایڈجسٹ کر کے ہی کمپیوٹر پر بیٹھ کے کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ کورسی کی بیک پر اپنی پیٹ سٹا کر رکھنی چاہیے تھوڑے تھوڑے انٹرولز پر اٹھتے رہنا چاہیے ایک ساتھ آپ کو کورسی پر بیٹھے نہیں رہنا ہے ساتھی دیر تک گاڑی چلانے کی سیچویشن میں پیٹ کو سہارا دینے کے لیے آپ کار میں تکیا لگائیں یعنی کی پلو کا سہارا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو وزن اٹھاتے وقت سادھان رہنا ہے اور وزن اٹھاتے وقت پوری طرح سے نیچھے نہیں جی ہاں کیونکہ دوستو ایسا ناکنے پر آپ کو پیٹ اور ساتھی ریڈ کی ہڈی کی تکلیف اور بھی زیادہ بڑھتی بھی نظر آ سکتی ہیں اسی لئے آپ کسی بھی بھاری چیز کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے میں دوستو بڑی ہی سادھانی سے اٹھائیے گا اور بہت زیادہ اگر آپ کو ریڈ کی ہڈی میں درد رہتا ہے تو بیٹر ہے کہ آپ کزینوں کے لیے وزن اٹھانا ایوائیڈ کیجئے نہیں تو آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہیں تو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو بھی ریڈ کی ہڈی میں پین ہوتا ہو تو آپ ان اپائیوں میں سے کوئی بھی ایک اپائی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریڈ کی ہڈی آپ اس پائن پین سے ضرور چھٹکارا مل جائے گا اسی لئے آپ بھی ان اپائیوں میں سے کوئی بھی ایک اپائی کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے اور اپنا فیڈبیک بھی ہمارے سے ضرور شیئر کریں تب تک کے لئے اپنا خوبصورا خیال رکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ساتھی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کمینٹ سیکشن میں پول سکتے ہیں ہم آپ کا اپائیز ضرور دیں گے تب تک کے لئے بائی